بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹس میگزین کے ساتھ راجہ عسد علی خان اور پروگرام کی پروڈیوسر سید جعوید شاہ کا سلام قبول کیجئے اس سپورٹس برادکاست کے منصبی عالی ہے جناب جعوید اکتر کھیلوں میں ایشا کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کو دیگر تمام کھیلوں پر فوقیت حاصل ہے پاکستان اور سن لنکا دلچسپ مقابلوں کے بعد ابتدائی طور پر اپنے اپنے محجی چکے ہیں پاکستان نے ایک بڑے مارجن سے نیپال کو شکست دی اور سن لنکا نے گزشتہ شب بنگلہ دیش کو ہرا دیا لیکن پاکستان کے لیے ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے ارشد ندیم نے جنہوں نے بڑاپسٹ میں ورلڈ ایٹلیٹک چیمپنشپ میں پاکستان کے لیے سلور میڈل حاصل کیا اور پاکستانیوں کے سر فقر سے بلند کر دیئے ارشد ندیم کا تعلق پاکستان وابدہ سے ہے پاکستان میں بازدارے کھلاریوں کی سرپرستی کر رہے ہیں لیکن ان میں سر فرس پاکستان وابدہ ہے اور کھلوں کے شعبے میں اس کے روح روان جناب شبکترانہ ہیں شبکترانہ پاکستان کے سابق ٹسک ریکٹر ہیں اور ایک کامیاب منتظم بھی ہیں حالی محج کی شعادت بھی حاصل کر کے وطن واپس لوٹے اور اب ان کو دھوری خوشی حاصل ہوئی ہے پاکستان کیا شد ندیم کی کامیابی پر وہ اپنے جذبات کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیے کہ ایتھیکس کے حوالے سے دپارٹمنٹ کا حصہ تو کیا اور کھلاریوں کا بھی ایک گروپ ہے جن کو آپ نے اروزگاہ پرام کیا ہوا ہے ہمارے پاس تو آپ کو بتا ہے کہ تکریباً دوڑا زیادہ اوپر ہیں اور بیسک چیز ہے وہ ہے اتھلائٹک اتھلائٹک ہوگی ہے کہ اس کے بات کو کریکٹر بندہ ہے کوٹبول پلئی بندہ کچھ بندہ ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دوسر لوگ بھی جو ہیں اتھلائٹک کے اندر وہ بھی بہت خوش ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک آدمی بیت پر جڑا اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئندہ وہ بھی کوشش کریں گے کہ عرشان عدین دوسرے بھی پیٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو ہے کہ فائد دنیا کے اندر ایک ہی ہے عرشان عدین جو پاکستان کا ہے اور واپدہ کا ہے اور اس طریقے سے جیسے عرشان عدین نے خود کہا ہے خود کہا کہ ایسیا کے دو پلئے رہے ہیں جو دنیا کے بیس پلئے رہے ہیں وہ جیولن ٹھوڑ کے اندر چوپرا ہے وہ دوسرے ہیں عرشان عدین اور وہ آپس میں دوستی بہتی بڑی ہے اور ایک دوسرے کہ وہ عزت بڑی کرتے ہیں لیکن ایسا مدید بھی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے ہمیشہ اس کی تریج کی ہے صاحب اس سے ہارا ہے تو کوئی فرم نہیں پڑتا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو دے پر سے دے پر کوچ ملے آج یہ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے اندوستان و بارشتان کے اندر کوچن کے اوپر یہ جیولن ٹھوڑ کہ وہ جو دھوکا ہے وہ ایک سان سے اوٹ اپ انڈیا تھا اور ہمارا اپنے جا کے دنیا کے اندر اس نے کوچن لی ہے اور بڑے اچھے کوچن اس کو ملے اور ہمارا اتنا تیلینگٹ ہے یہ جیولن ٹھوڑ کرتا ہے کہ اس کو اسی ماحول میں اس پاکستان کے اندر جو بھی اس کو ملا ہے اچھی کوچن ہی ملی ہے اور بڑی اس نے تریج کی ہے اپنے کوچن کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بہت اچھی بات ہے اگر اس کو بہتر سے بہتر کوچ اور اس سے بہتر ملے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بڑی چینٹر ہو سکتا ہے اب آپ کو کافی عصہ ہو گیا ہے بیبڈا کے ساتھ ادھار جاتی جو سپورٹس ہیں کی ایک ایت تریشول پر رہی ہے اس کے مقام پر آپ احساس کر سکتے ہوگے کہ ہمارا جو ہر یہ ٹیلنٹ ہے وہ کس نیول کا ہے آپ کے پاس لوگ جاپس کے لیے بھی آتے ہیں آپ لوگ کو جاپس دیتے بھی ہیں پرختے بھی ہیں پر بتائیے نہ کہ آپ ہم کہاں کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر دوبارہ سپورٹس شروع ہوئی ہیں سال دیر ابھی سال دیر نہیں ہوا بیٹر سے بیٹر ریزلٹ ہم دے رہے ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم پرانین حکومن نے کب کو بین کر دیا تھا وہ جب شروع ہے دوبارہ تو وہ ہی بچے جو ہمارے پاس تھے وہ انگلز نہیں کھیل رہے ہیں باچے لگز نہیں کھیل رہے ہیں اور وہ بیٹر سے بیٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیوٹر سپورٹس میں واپدہ کا فیوٹر بہت اچھا ہے آپ اس کی حیثیت کو سمجھتے ہیں کہ جب ایک شرط کی بلندی اوپر ایک نوجوان پہنچ جاتا ہے تب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے مشافرت کی ہدایت کی تو جب وہ آپ کے باس آتے ہیں یہ ویب دم میں بزج کرتے ہیں اپنے آفس میں تو کیا بات چیت ہوتی ہے آپ کی ان کی کھیل کے حوالے سے اور ان کی اپنی دیکھ بال کے حوالے سے ایک تو انہوں نے بہت خوشی ظاہر کیا ہے کہ سپورٹس دوبارہ شروع ہو گیا اسی کہ ہم نے ابھی کرکٹس ٹیم بنانی ہے اور باکس وہ کرکٹس ٹیمن پر پڑھنے ہیں حدیر بنگ نے نکال لیے پہ لڑکے نیسی بنگ نے نکال لیے پہ سوائے بابدہ کے بابدہ نے کوئی بھی لڑکا کرکٹس ٹیم نہیں نکالا یا ہاں دو تین نیسے نہیں تھے وہ جو کانٹیکٹس ٹیم وہ ہم نے ریوی نہیں کیے لیکن وہ پھر باپس آنا چاہتے ہیں ہمارے کہ جی آپ نے ہمیں دیکھا ہے اور پڑھا ہے اور ہم نے آپ کے لیے ٹروپی کے لیے تو ہم باپس آنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے ٹرائے لے رہے ہیں جمعے کو بھی ٹرائے لیا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ٹرے سے لیے ٹرے سے لیے ٹرے اور باکی جتنی بھی اور ہمارے پاس ہیں فٹ بول ہے پوکی ہے اس میں ہمارے کافی لڑکے جواں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سپورٹسمن کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیسا رہا میرا کام میں نے کیسے پرفارمرز دی تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ باتھیا آج کل کے آج باپس آجے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسا کھیلا ہے کیسے ہمیں امپروو کرتا کیا یہ بڑی چیزات ہے اور باپنا کے جتنے بھی پوچیز ہیں وہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں کارے ہمیں ہیدرگو سے ہم نے نکھے ہوئے چی وہ کوئی بھی سپورٹ ہو ہوتی ہو کرکٹ ہو جب باکی سپورٹ ہو وہ ہم نے بڑی دی جتنے بھی کورتی رکھے ہیں میں نے جھ رکھے ہیں وہ ہمارے بڑی دی تاپ نوچر دیں وہ میں مطلب ہے کہ پہلے بھی وہ انٹرنیشنل سپورٹ کھیل چکے ہیں آخر میں تلتے ہیں پہ یہ بتائیے کہ آپ کے فیکٹ ٹیم تو ہے ذائرہ کب وہ سپریم کرکٹ کھیلے گی دابدہ کی کیا تیاریہ ہے فرسکار سیزن میرا خیالا ہمیں کافی تائم مل گیا ہے کرکٹ بورڈ میں یہ کیا ہے یہ ایک کرکٹ کو اپنی چپسی بات نے یہ کیا ہے جو بھی پروفی کھیلے گا پرزن پروفی کھیلے گا پرزن کپ کھیلے گا پرزن پروفی کھیلے اس کے کم پیشے اس کو پچاس داردہ ملے گا تو پھر کھیلے گا یہ بڑی اچھی بات کیا اسی طریقے سے ہم دیں ہم بھی چانس راستوں کو اوپر ہی دے رہے ہیں جو بھی ہمارے پرزن کھیلے گا اور اسے زیادہ دوڑ لاکھ بھی ہم دے سکتے ہیں اچھے کرکٹوں میں گئے تھے شبکت رانہ صاحب آپ نے وقت بھی دیا اور اشد نظیم کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ایک مطلب میں آپ کے توسط سے آپ کے دارے کو بھی مبارک بات دے دا ہوں اشد نظیم بارک بات کا بہت بہت شکش ہے یہ تھے جناب شبکت رانہ پاکستان کے ممتاز کرکٹ وائٹر اور سرکردہ کرکٹ ہسٹورین جناب نجن بطیف کی گفتگو کے دو سلسلے ہم نے آپ کے لئے پیش کیے جنہیں آپ میں بہت پسند کیا آج اس سے گفتگو کا تیس سا حصہ پیش خدمت ہے اب یہ مجھے بتائیے لہور جن مخالہ کی جو گاؤنڈ ہے وہ ایسی جہاں پر میں خود بھی قیمت بھگیا ہوں خصوشت کے سازلہ آپ کو یاد ہو کہ کون کون سے لوگ وہاں پر اب تک آ چکے ہیں راجے صاحب یہ جن ممالک میں آپ نے کرکٹ کے موزیم سے دیکھے ہیں وہ ان لوگوں کے اندر سنس اف ہسٹری سنس اف ہیڈیٹی ان کو اس بچپن سے سکھائی جاتی ہے ہمارے ہاں ان چیزوں کی قدردانی اس لیے نہ ہوئی کہ لوگوں کو ان چیزوں کی اہمیت کا علم نہیں تھا بہت سی لوگوں نے بہت سی چیزیں زائع کی لیکن اس کے باوجود ہم بہت سی چیزیں کٹھی کرنے میں کامیاب ہو گئے مثلا مجھے شاید کاردار صاحب سے ان کے والد عبدالعفیز کاردار صاحب کی چیزیں ملیں فضل محمود صاحب نے خود بھی چیزیں دیں ان کے پر آگے بیٹے جو ہیں شہزاد محمود انہوں نے بھی ہمیں چیزیں دیں ماجد خان نے ہمیں بہت سی اپنے والد کی چیزیں دیں اپنی چیزیں دیں تو اس طرح کرتے کرتے کچھ چیزیں ہم نے بھی کٹھی کر لیں اور پھر جب اس میوزیم میں جو سب سے پہلے ایک اہم شکسیت آئی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی پیچھے جو انگلینڈ کے نیچز ہو رہے تھے تو وہ ایک کافی گروپ لے کر آئے ہوئے تھے ان کا نام ہے ڈیوٹ کے تو یہ آجی یہ ایک وہاں پہ انگلینڈ کے اندر ایک جو سچی کے مالک ہیں اور کرکٹ میمرابیلیا کے لحاظ سے بہت چیزیں کٹھی کرتے ہیں تو ایک بہت پہلے پشیز لائے اور اس کے بعد سے بہت سے لوگ آئے یہاں یہاں پتہ لگے کہ سپائی کے لوگ یہاں پر داروں نے ملک سے آتے رہے ہاں جی جیسے مائک ایترسن آئے دوہزار سترہ میں جو انگلینڈ کے کپتان رہ چکے ہیں انہوں نے آکے نہ صرف میوزیوم کو دیکھا بلکہ چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے وہ ایک اس کی ڈاکیومنٹری فلم بھی بنا کر لے کر گئے اسی طرح نومبر دوہزار چودہ میں جو اس وقت کے بریٹش آئی کمیسٹر فلیپ بارٹن تھے وہ اپنی بانوے سالہ والدہ کو لے کر آئے اور میسیس بارٹن اتنی پرکٹ کی شوقین تھیں اور وہ اتنی ایکٹیو تھیں کہ ایم سی سی کی تصویروں کو دیکھ کر انہیں تمام وہ پلیئرز جو تھے وہ یاد تھے وہ ان کے باقاعدہ نام لیتی تھی تو مجھے ان سے مل کر یہ خوشی ہوئی کہ ان کو پرکٹ کے علاوہ اس دور کی جو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری تھی وہ اس سے بھی واقف تھیں اور پھر اس کے بعد ریسیٹلی انگلینڈ کے نام پر کرکٹر اور کپتان ڈیویڈ گاور وہ ابھی پیچھے ہو کر گئے ہیں انہیں بھی یہ میوزیم بہت بہت پسند آیا تھا پھر یو ایس کانسل جنرل تھیں کارمیلا کانڈ روئے وہ آئیں بلکہ انہوں نے دو میچز یہاں امبیسی کے ساتھ کروائے آسٹریلیا کی جو ہائی کمیسٹر تھیں اس موقع پر آپ بھی موجود تھے وہ تشریف لے کر آئیں یہاں پہ اور پرانے کھلاڑیوں میں اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے فضل محمود خان محمد علیم الدین یہ وزیر محمد انتیاز احمد اور شجاود دین یہ سب یہاں آتے رہے ہیں اور انہوں نے آکے اس میوزیم کو ہمیشہ انکریچ کیا یہ تو ان کی اپنی بے شمار یادیں تھیں اس پویلین کے ساتھ تو وہ جب بھی آتے تھے آپ دیکھئے جیسے اجاز برد صاحب کی بات ہو رہی تھی تو جو اجاز برد صاحب نے وہ نالا عمر راپ جو انڈین سٹارلٹس لے کر ایک آئے تھے تو ان کا جو یہاں میچ ہوا تو انہوں نے دنکن شاپ نے اجاز برد صاحب دونوں نے اوپن کیا اور اجاز برد نے ایک سو چھتر کے قریب رنز بنائے اور جو دنکن شاپ تھے انہوں نے ساٹھ کے قریب رنز بنائے تو دونوں ہی شاکار انہوں نے دونوں پلیئرز کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنکن شاپ کی اپنی جگہ لیکن لہوری ہوتے ہوئے اجاز برد صاحب کی جو خوشگواری آدے ہیں وہ باگ جنار یعنی لہوری محالہ سے بڑی گہری ہیں اور بڑی شانبار بھی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اجاز برد صاحب کی وہ چونکہ پبلسٹی سیکر نہیں تھے تو اس وجہ سے ان کی جو بہت ساری کرکٹ کی جو تاریخ ہے وہ منظر عام پر نہیں ہے مثلا جو 1962 میں انگلینڈ کے جب وہ ٹور پہ تھے تو تو کینٹ کاؤنٹی کے خلاف انہوں نے جو سنچری بفور لنچ کی ہوئی ہے اور وہ بے پہنچہ اس پٹور کی اس سنچری کو بے انتہا پاپولاریٹی حاصل ہوئی مشہوری حاصل ہوئی انگلینڈ میں لیکن یہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں تو صرف ماجر کان کی سنچری بفور لنچ جو نیوزیلنڈ کے خلاف کی ہوئی ہے یہاں پر ایجید باتے زیادہ مجھ گونے جاتی ہے کہ یہ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے آخری آئین سگر بلکل بلکل تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے ذہن کے یہ جو چھوٹے اور یہ گندے انڈے ٹائپ کے لوگ ہیں کہ ان کے ان کا اپنا تو قد کاٹ کوئی ہوتا نہیں ہے وہ کسی نہ کسی ٹائٹل کو لے کر اپنے آپ کو پڑھا کرتے ہیں لیکن یہ جو بڑے جیسے یہ ماجر کھان ہوا یا یہ ایجاز بات ہوئے سر یہ میدان کے بلکل یہ کھلاڑی تھے یہ میدان میں پروو کرنے والے لوگ تھے بعض اپنا ایجاز بات صاحب کے ساتھ مختلف باتوں ہوتی تھی میں نے کبھی ان کو کسی کے خلاف بات کبھی کرتے ہیں اس میں سنا تھا لیکن وہ ایک آف ثقاف کہا کہ بات بلد دیتے تھے میں سمجھ داؤں وہ انتہائی سلجے ہوئے آدمی تھے اور بڑے بڑے ہی انتہائی بیلنس آدمی تھے اور وہ بلکل یہ چیت قسم کی جو گفتگو ہے یا ان کا جو رویہ تھا وہ ہمیشہ بلند تھا میں ان کو ہمیشہ ایک ترولی تھوڑو جنٹلیمن سمجھتا ہوں جناب آپ خود بھئی شوستان گفتگو کرتے ہیں اور آپ نے جو گفتگو کی وہ میرے خالب میں نجم رتیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جاجہ صاحب بہت آپ کا شکریہ ہے آپ کی عزت افضائی کا شکریہ اور آپ ہمیشہ یوں ہی پھلیں پھلیں تینکیو سو مچ یہ تھے لاہور جمحانہ کرکٹ میوزیم کے بانی کرکٹ رائٹر اور ہسٹورین جناب نجم لطیف ایشیا کپ 2023 میں اب تک دو میچز کھیلے گئے ہیں پہلے میچ میں پاکستان نے نپال کو ایک بڑے شکاپ سے شکست دی اور دوسرے میچ میں سرلنکا نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا کل بڑا مقابلہ ہوگا اور یہ مقابلہ ہوگا پاکستان ویسس انڈیا گنشتہ میچوں اور کل کے بڑے مقابلے کے لیے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیلک سیکیٹر جناب شفیق احمد جناب شفیق احمد صاحب بڑا اچھا راز ہوا ہے پاکستان کے لکھتے نگاہ سے دو سو ارتیس کا شگاہ پھر خوب چمکے بابر آزم اور افتخار اپنی بیٹنگ منہ نے کمال کر دکھائے کہ اچھا اچھی اچھی پیکٹس ہو گئی ایک اچھی ٹیم تھی کہنا ہوگا نیپال کی بسائیڈ ڈس کل جو توقع تھی مجھے تو توقع تھی کہ سر لنکا بیدان مار لے گا تو بل آخروں نے پانچ کٹوں سے کامیابی حاصل کی اگنس بنگلہ دیش پالا کلے میں تو یہ جو دونوں ایونٹ ہوئے مقابلے ہوئے کیسی تون آپ کو سیٹ ہوتی ہی دکھائی دے رہی ہے کل کے بڑے انکاؤنٹر جو کہ پاکستان برس انڈیا ہوگا یہ بڑا بیگ میچ ہے دونوں ممالک کے بلکہ دوسرے ممالک کے لوگوں کی سب مذر ہیں اسی میچ کے اوپر دیکھیں رکت میں پردیکشن کرنا تو رائے صاحب ذرا مشکل ہے پاکستان اس وقت بڑا اچھا کھیل رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا بھی اس وقت بہت اچھا کھیل رہا ہے انہوں نے بھی بڑی اچھی سیریز جیت کے ہیں پاکستان بھی لگا دار کافی میچیں جیت کے آ رہا ہے تو ڈیپنڈس کے پچھ کیسی ہے موسم کیسا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ انڈیا کی ٹیم بھی بہت سٹرونگ ہے کافی سٹرونگ ہے سری لنکا کے جو اٹموسفیر پچھز بغیرہ سارو انڈیا کو بھی سوٹ کرتے ہیں پاکستان کو بھی سوٹ کرتے ہیں بڑا اچھا میچ دیکھنے میں آئے گا دیکھیں کیا انشاءاللہ لکھ کس کی فیور کرتی ہے کرکٹ میں یہ بھی بڑا ہوتا ہے اون بیٹ ویری ڈے کس ٹیم کو کلک کرنا ہے شفق صاحب اگر ہم ان کے بیٹرز کا شبان دل کی بات کریں یا پھر جو نیچے پھر اشان کشن ہیں ہردک پانڈیا کو ہم نیچ دیکھے سے دیکھا ہوا ہے مجھے یہ بتائیے کہ ان کا جو پیس اٹیک ہے جس پر جسپرید بمرا کی واپسی ہوئی ہے بسائیڈ دا پوائنٹ کے سراج اور شاملی بن کی ٹیم کا ایسا ہے آپ اپنے ہمارا جو بولنگ اٹیک ہے آپ نہیں سمجھتے شاہین شاہ حارس صوف ان کے لئے سرپرائز ہوں گے یہ آئے پیل نہیں ہوگا دیکھے اگر دیکھا جائے انڈیا کے تینوں چاہوہ جو دپارٹمنٹ کے اگر میں ہوتے ہیں وہ سب بڑی سٹونگ ان کا اپننگ سٹینڈ بھی اور ان کا میڈل آٹر بھی لیٹ میڈل آٹر بھی ایون ٹیل بھی ان کی کافی سٹونگ ہے فاسٹ بولنگ میں بھی انہوں نے بڑا اچھا فرم گیا ہے سپن اٹیپ ان کا بہت اچھا ہے اور فیلڈنگ اور بارڈی لینگویج اور فیٹنس بھی ان کی بطلب بڑی مثالی ہے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کی طرف سے جو شاہین شاہ کے پہلے تین چار پانچ ہوگا نا وہ بڑے وائٹل ہوتے ہیں اس نے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ نے انڈیا کے خلاف بریک تھو دیا ہے تھوڑا سا پاکستان کا سپن اٹیک ذرا ویک ہے تھوڑا نہیں کافی ویک ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ ہمیں ویک اس لیے بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے بچھری لنکا کے اور افغانستان کے جو سپنرز دیکھیں ہیں جو اتنے جادو گرر قسم کے سپنرز ہیں جس کس ہمیں نہیں آتی ان کو دیکھتے ہوئے اور پھر انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے ہوئے ہیں ہمیں ذرا اپنے سپنرز تھوڑا سے اتنے سٹرانگ نظر نہیں آرہے فاس پولنگ میں اچھا ہے نسیم شاہ اچھا کر رہا ہے شاہین شاہ فریدی پہ بہت زیادہ عام کر رہے ہیں تھوڑا سا بھی کچھ کمنٹیٹرز کہہ رہے تھے کہ شاہین شاہ فریدی کی جو فیٹنس ہے اس وقت وہ تھوڑی سی کوسٹینیبل ہے کچھ تھوڑا سا آور کرنے کے بعد باڈی لینگویج ان کا بتاتا کہ بہت زیادہ عام کر رہے ہیں بہت زیادہ عام کر رہے ہیں بہت زیادہ عام کر رہے ہیں وہ ایک ہی طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہنٹر پرسنے چانسز ہوں گے ٹو پلے آگیس انڈیا اس ٹائم پہ تو خیار میرا نہیں خیال ہے کسی کو وہ چینج کریں گے کیونکہ ابھی وہ کنٹینیو سلی تین چار پانچ میچ گھیلتا آرہا تو اسی کو رکھیں گے لیکن آپ کا پتہ ہے وہ کنڈیشن جو میچ کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس نے بہت سے میچیں دیتا ہے اپنی بڑی زبردست انینز کے ساتھ اور اس قسم کے جو بیٹس مین ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے تین چار اننگ میں وہ دو تین اننگ ایسے کھیل جاتے ہیں دو اننگ کے جو بلکل آپ کو بڑا چاہ سٹار دے دیتے ہیں اور پھر آپ کے لیے بگ ٹوٹل کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ اپنی پہلے جیسی فارم میں نظر نہیں آرہے لیکن ہو سکتا ہے بگ میچ میں کلک کریں اچھا کریں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس بگ میچ سے پہلے اس میچ کے لیے کچھ چینج کریں ہماری سپنجز کا بھی آپ نے ذکر کیا اس میں نواز شداب آغا بھی بولنگ کر سکتے ہیں سلمان علی آغا پھر آپ افتخار سے بولنگ کروا گیتے ہیں یہ بات آپ کے درستہ ہے کہ شاید اس پائر کے سپنجر نہیں ہے لیکن ایک ٹائمز انہوں نے اچھا پرفارم کی یہ ڈیسنٹ سپنٹ اٹیک ہے پاکستان کا یہ دیکھیں آپ اس کو زیادہ چونکہ بہت زیادہ تی ٹونٹی کرکٹ ہو گئی ہے دیکھ دیکھ کے نام کھیلنے والے بھی اسی میں بطلب پھنچ کے رہ گئے ہیں اور دیکھنے والے بھی چار اوبر میں آپ گزارہ کر لیتے ہیں دو پہلے کرائے پھر ایک کرائے پھر ہے کچھ نہیں جب آپ کو دس اوبر کرنے پڑیں گے پہلے کنٹینیوسی پانچ چھے پھر تین چار پھر آپ کی جو کیلیبر ہے وہ سامنے آتا پتہ چلتا میں پھر کہوں گا سپنٹ اٹیک ہمارا بھی ہے اتنا اچھا نہیں ہے ہمیں دس اوبر تی ٹونٹی میں کام چاہ جاتا پچاس اوبر میں مشکل ہو جائے گا پڑا ذرا ایک ویلیویشن دے کے انڈیا کی سٹین دیکھتے ہوئے پاکستان کی سٹین دیکھتے ہوئے آپ کس پروپورشن کے ساتھ تیور کریں گے پاکستان کو اور کس پروپورشن کے ساتھ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں بھی فیوری دیکھیں پہلے بھی انڈیا آن پیپر بڑا سٹین ہوتا تھا پاکستان میں دو بار ان کو بڑے اچھے بڑے میچوں میں بڑے اچھے مارجن سے جیتا ہے لیکن چیز یہ ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ بڑی سٹین ہوتا ہے ان کا اوپننگ بھی انہوں نے میڈل آر بھی اور باقی بھی بہت سٹرونگ ٹیم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پاکستان ہمیشہ ساری دنیا کی گھیمیں پاکستان سے اس لیے درتے رہے ہیں کہ یہ بڑے انپرڈکٹیبل ہیں ان دیر ڈے یہ کسی بھی ٹیم کو سمیش کر سکتے ہیں اور پاکستان نے اس طرح کئی بار پروپ بھی کیا اور ہم امید کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کل بھی ایسا ہی ہو بہت شکریہ جناب شفیق احمد صاحب شکریہ یہ تھے جناب شفیق احمد جناب ادریس ایدر خاجہ کھیلوں کے پرانے سرپرست اور خدبر کرنے والے منتظم ہیں یہ پنجاب الوپرک اسوسییشن کے سیکرٹی جنرل بھی ہیں عرشت اکبال کی شاندار کامیابی اور برڈر بیسٹ میں ورلڈ اتلائٹک چیمپنشپ میں سلور میکل کا حصول اور بلخصوص پنجاب میں اتلائٹکس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے مقابلے کس طریقے سے ہو رہے ہیں نوجوان کھیلاریوں کے لیے پنجاب الوپرک اسوسییشن سکول اور کالج کی سطح پر کیا خوش کر رہی ہے آئندہ سیزن میں کیا منصوبہ بندی ہے اس سلسلے میں آئیے جناب ادریس ایدر خاجہ سے گفتگو کرتے ہیں سر یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے اسے وہاں مڈا پسٹ میں ہنگری میں پاکستان کا نام اس نے روچن کیا ہے اور بڑے عرصے کے بعد اکھلیٹک میں ورٹ چیمپین سپ کے اوپر یہ میڈل جو ہے وہ سلور میڈل تھا تھوڑے سے میرا خواہر بلکل نیک تو نیک جا رہا تھا تھوڑے سے مارجن کے اوپر اس کا گول میڈل جو ہے وہ رہ گیا ہے 88.17 لیرے چوپڑا کا تھا اور ان کی 86.67 ان کی تھو تھی کوئی اتنا فرق نہیں تھا اس نے چوپڑا نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا وہاں پہ جیسے مبان میں دیکھ رہا تھا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے اور ایک ارسل کے بعد ایسے میڈل آتے ہیں میں اس کے ساتھ ایک کومنل گیم میں رہا ہوں اور وہاں بھی اس نے اچھا ریزرٹ جو تھا وہ دی رہا تھا ان کو سپورٹ کریں ہم ان کی ٹریننگ اور بیٹر کریں ان کی خوراک دیکھیں ان کا جو پریشانی ہے وہ وہ نہ آئے اور یہ ان کا تمام جو ان کا منٹل لیول ہے اور سینس ہے وہ سپورٹ کی طرف ہونی چاہیے تاب کروں گا اپنے پریزیگن صاحب سے جناب آمر جان صاحب سے کہ وہ بھی اس معاملے میں اس کی جو بھی ہیلپ ہو سکتا ہے پنجاب اولمپک کے پریٹ کو ہم جو پر ہم اس کی ہیلپ کریں کوئی بندہ یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ ہم نے اس کو تیار کیا ہے یہ ارشن ندیم اپنی محنت اوپر یہ جا کے فائل سٹارٹنگ میں کیا ہے جب سب نے دیکھا کہ اس بچے میں ڈیلنٹ ہے اور یہ لڑکا پاکستان کے لیے اچھا کام کرے گا اور میڈل لائے گا جسے پاکستان کی نام روشن ہوگا تو پھر اس کے پیچھے یہ سارے آئے ہیں پہلے کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ عامل جان صاحب کا ذکر کیا ان سے ایک بریف سی ملاقات ہے وہ سپورٹس کے حوالے سے اور جس ادارے میں بھی بحثیت سیور سیوری جاتے ہیں دل کے ساتھ کام کرتے ہیں کم از کم آپ کو اونرشپ دینی چاہیے بڑائی نام اور کلام نہ دے لیکن میرے خواب میں پنجاب کو آپ کو ایک ان کے لیے شاندار تقریب ہے تمام کا نظر یہ انسینٹیو ہوگا آنے والے بچوں کے لیے بھی اب مجھے بتائیے راج صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں میں خانل صاحب اپنے جو سیکسی جنرل ہمارے پاکستان اوڈمپک کے ہیں ان سے بھی بات کروں گا کہ اس بارے میں اس کو ہم کیسے انکریج کر سکتے ہیں اچھا اب یہ ایک بڑا بوسٹ مل گیا ہے ہمارے اکھلیٹس کو ہماری اکھلیٹس کو بتائیے نا کہ پنجاب اولمپک اسوسییشن یا فیڈیشن کے سطح پر اب آنے والا جو سیزن ہے اس میں وہ کون کون سی چیمپنشپ ہو رہی جس میں ہم ارشد ندیم کو کچھ اور بھی جو چمکتے دمکتے ینگ سیزن کو دیکھ سکیں دیکھیں انشاءاللہ کالجوں میں گیم میں ختم ہونے سے ہمارا جو سپورٹس کا سٹرچر تھا وہ نیچے گیا اب پنجاب اولمپک نے جو انٹر سکول انٹر کالج گیمز ہیں ان کا انعقاد بھی اسی لیے کیا تھا کہ سکول کالجوں میں سپورٹس روائی گو اور یہاں سے ایک پلئیر نرسری جو اوپر آئے کیونکہ ہمارے بلک میں ٹیرنٹ کی کمی نہیں ہے ایسے بے شمار آپ کو مل جائیں جو عرشد نظیم کے ساتھ جا کے تو پاکستان کا نام روشن کریں تو انشاءاللہ ہم نے یہ جو کام کی ہے انٹر سکول انٹر کالج جیم کا ہم نے دس اس کے کروائے ہیں ہر سال ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو اب بھی ہم کروار رہے ہیں انشاءاللہ پرس نومبر سے پانچ نومبر اس کے اوپر ہم نے خاص وجہ دینی چاہیے سکول کالجوں میں یہ ہی ہمارا نسری اور یہ ہی 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 جو ہے گراف روڈ لیول وہ یہ ہی سکول ہیں کالج ہیں جہاں سے یہ ٹیلنٹ پائے گا اور بچوں کو شوق پیدا ہوگا اور سپورٹ کے ایونٹ جتنے زیادہ کرایاں یہ سکول کالجوں میں اتنی بہتری آئیڈی اور یہی بچے جا کے سینئر کو ریپلیس کریں گے بچیوں کے حوالے سے بتائیے کہ ان کے لئے بھی خاص ایونٹ ایونٹ ایسکلوسی سپورٹ کو پرموٹ ہونا چاہیے اور سپورٹ کے ایونٹ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے ابھی ہم اس کو پر توجہ دے رہے ہیں پس نومبر سے پانچ نومبر دو مہینے ہیں آپ اور آمیر جان صاحب اور آمیر جان صاحب مجھے پورا یقیرہ میں جانتا ہو کہ آپ تحریک والے لوگ ہیں آپ دیڈیکیشن والے لوگ ہیں سپورٹ کے کلچر کو سمجھ دیکھ جن کے لئے کام کر رہے ہیں جو چلیں گے اور وہ بھی ہمارا صاحب دے رہے ہیں مجھے اپنے پریزنٹ آمد جان صاحب کی اس معاملے میں پوری سپورٹ ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے پرموٹ کریں بہت بہت شکریہ عدیس حضر خاجہ صاحب سیکھنے جنرل پنجاب الپٹرک اسوسیویشن یہ تھے جناب ادری سہدر خاجہ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سپورٹس شو کا مد ختم ہوتا ہے راجہ حسد علی خان کو اجازم دیجئے اس پروگرام کے پروڈوسر تھے سیگر جعوید شاہ جبکہ اس سپورٹس پروڈکاسٹ کے منصبے عالی ہیں جناب جعوید اختر